اسلامی ویڈیو کلپس اور بیانات کے لیے ہمارے چینل سراط الحق اوفیشیل کو سبسکرائب کیجئے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے عبادات کا تعلق کمری مہینوں سے بھی ہے اور شمسی مہینوں سے بھی ہے سب سے جڑے ہوئے ہیں ہم لہذا اس اصول کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شمسی اور خاص طور پر کمری مہینوں کا حساب اور اندازہ لگانے کے لیے مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ہر مہینے اس کا احتمام کرے کہ چاند کن تاریخوں میں نکلتا ہے اور کن تاریخوں میں دلو ہوتا ہے ماہرین کی ایک جماعت ایسی ہونا لازم اور ضروری ہے کیونکہ ماہرین کی اگر جماعت ہر مہینے چاند دیکھنے کا احتمام نہیں کرے گی تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی عبادات ضائع ہونے کا کیا ہوگا خطرہ ہوگا تو ایک ایسی جماعت کا ہونا مسلمانوں میں پایا جانا وہ فرض کفایا ہے اگر پوری مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر ایک جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو چاند دیکھنے کا ہر مہینے احتمام کرتی ہو ایک جماعت بھی نہیں ہے ایسی تو سب مسلمان گناہگار ہوں گے شریعت کے روح سے اب جیسے ہمارے ہاں روئیت حلال کمیٹی ہے وہ روئیت حلال کمیٹی چند افراد پر مشتمل ہے لیکن اس کا کام اور ذمہ داری ہے کہ وہ ہر مہینے چاند دیکھنے کا احتمام کرے اور لوگوں کو چاند کی تاریخوں کا بتائے تاکہ ہماری بہت ساری عبادات جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے وہ صحیح طور پر بروقت ہم کیا کر سکیں ادا کر سکیں اگر چاند کی تاریخوں میں کمی بیشی ہے کوئی گڑ بڑیشن ہے کوئی اونچ نیچ ہے تو اس کا سارے کا سارا وبال کس کے سر ہے روئیت حلال کمیٹی کے سر ہے ہمیں کنفیوز اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم رمضان کے روزوں میں یا عید کرنے میں کس کے اعلان کے پابند ہے روئیت حلال کمیٹی کے اب ہر بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہر حلقے کے اندر الگ سے کمیٹیاں بنا لے اور اپنے اپنے طور پر اعلان کرنے اور عید کرنے اور روزے رکھنے شروع کر دیں سب کو اس کی اجازت نہیں ہے اس میں خلل اور فساد کا اندیشہ ہے اب اگر روئیت حلال کمیٹی والے لوگ چاند کی تاریخیں صحیح نہیں بتاتے اور اس میں کمی بیشی کرتے ہیں اگر لوگوں کا روزہ خراب ہوتا ہے تو اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا قیامت والے دن روئیت حلال سے پوچھے گا لہذا ہمیں کنفیوز اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکثریت امت کی اور ماہرین کی جس طرف چل رہی ہے ہمیں بھی اسی طرف چلنا چاہیے الگ الگ اپنے روزے اور عیدیں اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے یہ بہت سارے لوگ اس میں بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں موسیقی